اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں وہی پروبلم جو ہمیشہ میں کہتا ہوں جب چھٹیوں پر آپ ہوتے ہیں تو آپ کو مسئلے مسائل بڑے ہوتے ہیں اور میں خاص طور پر یہ جو عمران خان صاحب بھی گرفتاری ہے لاسٹ ٹیم جب عمران خان صاحب گرفتار ہو گئی تھے تب تو خیر میں تھائی عمرے پر وہاں پر دعائیں مانگی گی اور وہ قبول ہوئی اور عمران خان صاحب اس وقت گرفتار ہو گئے تھے لیکن اس وقت تو گرفتار ہونے کے بعد پاکستان میں ہوا وہ بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا لیکن ابھی چھٹیوں پر میں تھوڑا سا انگلینڈ ہوں ایک دو کام رہے تھے اور یہاں پر آئے ہیں تو خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں میں جیسے ہی ملک سے باہر نگفتا ہوں اپنے سے خان صاحب جو گرفتاری کے لیے تیار بیٹھے ہو گئے ہیں وہ بھی بھی کھانا کھانے آئے ہیں یہاں پر بڑی اچھی اور خوبصور جگہ ہے وہاں پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور وی لوگ کا ٹائم آگیا ہے وی لوگ یہاں سے بیٹھ کے کریں گے اگر پر شور شرابہ ہو تو اس پہ آپ لوگا جسٹ کر لیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم لوگ وی لوگ کی طرف چلیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو آپ کے اچھا اس کو میں صرف اوپر کر لیتا ہوں تاکہ جو میری آواز ہے وہ آپ لوگوں کو اور بھی اچھی طرح سے آ جائے کیونکہ وہ اکثر ہمارے جو پڑیوسر صاحب کہتے ہیں جی اس کو ارکول کر لو جا کے آپ بولنگ تو آپ کی جو آواز ہے وہ اور بھی قریب آ جائے تو میں اس کو صرف اور قریب کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آواز کے مسائل پیدا نہ ہو اچھا دوستو عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کافی دلچسپ جو صورتحال ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے وقت ان کی طرف سے کافی جو ہے وہ کافی جو اہم کی طرف سے مضاحمت کی گئی ہے دروازے نہیں کھولے جا رہے تھے کوئی دروازے توڑے بھی گئے یہ بھی کہا جا رہا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہوا ہے تھا کیونکہ ظاہر ہے یہ روایات بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں شروع ہیتی خان کی بیوی نے بھی مضاحمت کی اب یہ کون سی بیوی نے مضاحمت کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ظاہر ہے وہاں پہ بشرا بیوی ہوگی تو شاید انہوں نے مضاحمت کی ہوگی خان صاحب سو رہے تھے بعد میں گرفتار کرنے آئیے گا پھر پولیس نے خان صاحب کو بیڈروم سے نکال آیا کہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی ہے اور شین شاہ ہند جناب عمران خان صاحب مشہور بی لاؤگر مشہور ٹک ٹاکر عمران خان صاحب سو رہے تھے تو ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ ابھی صاحب سو رہے ہیں آپ بعد میں تشریف لائیے گا اور گرفتار کرنے کے لیے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ان کو بیڈروم سے جاتے کھینچ کے نکال کر گرفتار کی اگر ایسا کہا جا رہا ہے مصوف نے کہا کہ مجھے کپڑے بدلنے دیں اور پولیس کو ڈر تھا کہ منشیات استعمال کرنے والے مرزمان کپڑے بدلنے کے بہانے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کر سکتے ہیں جو بعد میں ظاہر پولیس پر مدع پڑے گا کیونکہ آپ لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے لیکن خان صاحب نے یہ پھر بھی حرکت کیا تو اس لیے میں ظاہر پولیس کا تصور ہونا تھا تو اس لیے خان صاحب کو یہ ٹائم نہیں لیا گیا کہ کپڑے بدلنے ظاہر منشیات کے عادی ہیں آپ کو پتا ہے اس لیے پولیس نے کوئی سفید کلر کا صفوف بھی ملا ہے وہاں پر اب سفید کلر کا صفوف جو ملا ہے وہ اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے وہ سفید کلر کا جو صفوف ہے وہ کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس لیے اب قبل اس وقت ہے یہ دیکھیں ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ سے سامنے آ رہے گے جیسے جیسے وقت گذرے گا عمران خان کے گرفتاری کی قصے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے گرفتاری کے بعد عمران خان کو اٹک جیل منتقال کرنے کی اطلاعات ہیں عمران خان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں رات بھرکہ کیا ہوا نچہ صبح واضح طور پر نظر آ سکتا ہے یہ ہٹک ہے اس بات سے کہ میں عمران خان کا بڑا ناکت ہوں اگر آپ ان کی آنکھیں دیکھیں تو آپ کو واقع ہی یاد ہو کہ رات کی پریشانی رات کے مسئلے رات کے مسائل ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا کہ خان صاحب کو ان کی آنکھوں پر سوجن ہوگی یا پھر دوسری فیزن ظاہر ہے نشے ترکے چونہ اور صبح کافی لیت اٹھنا یہ بھی ہو سکتی ہے اچھا جی جب عمران خان کو گرفتار کیا تو چند ایک ورکر وہاں پر آئے کھڑے ہو گئے پولیس نے پوچھا کیا کر رہے ہو بولا پروٹیسٹ کر رہے ہیں پھر ایس پی نے کہا آؤ چلتے ہیں جا کے کہیں اچھی جگہ پر پروٹیسٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہم بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کروں گا عمران خان کہتا ہے میرے گرفتاری پر نو مائی کا جو عوامی ریاکشن تھا وہ فطری تھا جو نئی موقع ہوا وہ کیونکہ ظاہر ہے جب مجھے پولیس گرفتار کرے گی آرمی گرفتار کرے گی تو جو ایک رد عمل آیا تھا وہ بڑا فطری تھا اگر وہ فطری رد عمل تھا تو ابھی یہ جو اس وقت ہوا ہے اس وقت کسی قسم کا رد عمل کیوں نہیں آیا ابھی کیوں لوگ باہر نہیں آئے کیوں لوگوں نے باہر آ کر آگے نہیں لگائی اور جلائے نہیں اس کا مطلب کہ خان صاحب نے پلان کیا ہوا تھا وہ فطری ہرگز نہیں تھا خاص طور پر آرمی جو مختلف مقامات پر جا کے خان صاحب کے لوگوں نے کیا تھا وہ ہرگز ہرگز فطری نہیں تھا بلکہ خان صاحب نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ لوگ یہ سب کام کرنا ہو اچھا اسے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں نو میں ایک ایک پلان کر کے گیا اور فوجی تنسی بات جلائی دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پلان نہیں تھا تو پھر خان کے لیے ملک بھر میں ابھی ایک بھی بندہ نہیں نکلا جیسا میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مقبولیت ختم ہو گیا خان صاحب جو ہیں وہ اب آپ یہ سمجھے کہ زیرو زیرو جو ہیں وہ خان صاحب ہو گئے ہیں دوسرا بڑی خبریں آ رہی ہے کلقادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے یہ بھی ممکن ہے کلقادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کر عمران خان کے ساتھ بھی حوالات میں بند کر دیا جائے عمران خان نے آج بہت کوشش کی کہ سپریم کورٹ سے کسی طرح عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کی درخواست کو ڈائری نمبر لگا کر واپس کر دیا یعنی اتراز آئیت کر کے درخواست وافس کر دیا اب عمران خان کو پیر تک تو دوبارہ ریلیف ملنے کی کوئی امید نہیں ہے اب جو ہوگا پیر کے بعد ہوگا اب جو حالات نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق بندیال کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ہمیں پچھلے بھی لوگ میں بھی کہہ گئے ہیں کہ جو بندیال صاحب ہیں اب وہ اس قسم کا کوئی نہیں کریں گے کام کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جانے کے وقت آگے ہیں وہ اپنی بی بی کو بھی سمجھائیں گے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو یاشی والی زندگی آپ لوگ جارے ہیں ساری زیر و جلو ہو جائے کہ عمران خان کو ریلیف دینے کے چکر میں لیکن عمران خان کو ریلیف میں پھر بھی نہیں دے سکنے گا اگر ایک قدرین کے لیے عمران کو ریلیف دے دیا تو یہ جو آپ کی اقلی آنے والی زندگی ہے یہ کسی بڑی بدب کے تماکے دار ہو جانے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس سے مڑ جائیں تو اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو وہاں سے کسی غم کا ریلیف ملے گا لہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ایک ترخواست دائر کر دی گئی ہے جج ہمائیوں دلاور نے تحریری آرڈر جاری کر کے عمران خان کی مزید منجی ٹھوکی ہے اور تصدیق کر دیا کہ عمران خان صادق اور امین نہیں ہے صادق اور امین کوئی بھی نہیں ہے اس پوری دنیا میں کائنات میں ایک بھی بندہ جو صادق اور امین ہے وہ صرف میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی صادق اور امین ہی ہے یہ دو لفظ جو ہیں صادق اور امین صرف میرے پیارے رسول اللہ کے سوا کسی پر سجتے نہیں ہیں آہ کوئی رنگ باز کوئی ڈرامے باز کوئی فلم میکر یا کوئی شیطان کسی دوسرے شیطان یہ لکھ بھی دے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین ہو جائے ہیں تو اس لیے صادق اور امین عمران خان صاحب آن آفیشل ہیں آج سے آن آفیشل نہیں ہیں جو ان کو جو کہا جاتا تھا ہر جگہ کہتا تھا کہ مجھے پاکستان کی سپریم پورٹ نے یا مجھے پاکستان کی عدلیہ نے صادق اور امین کرا دیا ہے اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اسی عدلیہ میں آپ کے موہ پر چپیڑ ماری ہے بڑی بھگو کر ماری گیا تحریف فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹا ریکارڈ الیکسن کمیشن میں جمع کر آیا عمران خان نے قومی خلانے سے اس لیے تحائف کا غلط فیدہ اٹھایا توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا جج نے کہا کہ عمران خان کی بے مانی پر کوئی شک نہیں فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان کی انفراہم کردہ معلومات بعد میں غلط ثابت ہوئی عمران خان کی بدنیتی بغیر کسی شک کو شعبے سے ظاہر کی گئی عمران خان کو الیکشن ایٹ کے سیکشن ایک سو چوہتر کے تحت سوزا دی گئی ہے اچھا جی عمران خان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں بھی کوئی سہولت نہیں ملے گی جس سے عمران خان کو تسکین ملتی ہے یعنی منشیات وغیرہ پر پبندی ہوگی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان شکلیوں سے لڑنے کی ٹریننگ دی جائے گی اور بتایا جائے گا شکلیوں سے کیسے لپکا جائے گا جیل میں جو سہولیات دینے والی بات ہے وہ آپ لوگ نے میرے ٹویٹر پر بلکہ ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ کلک وائرل ہوا ہوا ہے وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو جس میں رانہ سناؤلہ صاحب کے میں نے انٹریویو کرتے یہ سوال پرچا تھا کہ اگر خان صاحب آپ کے مہمان بن گے تو کیا ان کی جائز اور نجائز ضرورتیں پوری کی جائیں گی تو اس وقت رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا تھا ان کی کسی قسم کی کوئی نجائز ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو میرے خیال میں کہ اگر وہ رانہ صاحب کے مہمان ہیں تو رانہ صاحب ان کی کو انہیں جائے ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے منشیات والی تک چھوٹی ہے روٹی چھوٹی شاید کروائے کہ وہ خان صاحب تک جانے کی جائے گی ایک اور خبر سامنے آئے کہ پی ٹی آئی اس وقت ایک جنگ چل رہی ہے پارٹی کی چیر منشپ کس کے پاس جائے گی شاہ محمود قریشی بزید ہیں کہ پارٹی وہ سنبھالیں گے جبکہ بشرا بی بی جو ہے وہ بزید ہیں کہ پارٹی اب وہ چلائیں گی شاہ محمود قریشی سے مطلق آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ اس نے عمران خان کو چھوڑا اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ عمران خان گرفتار ہوگا اس کے بعد وہ پارٹی چلائیں گے وہ وقت آگیا ہے اب شاہ محمود قریشی پارٹی پر قابض ہوگا دوسرا دھڑا ممکن ہے پنکی پیڈی بنالے شاہ محمود قریشی اصل عمران خان کے تبوت میں آخری کیلٹ ہوگی دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے پہلے ہی پارٹی دوٹ پر کا شکار ہے اب پاکستان تحریک انصاف میں کون سا لیڈر رہ گیا جو چار بندے رہ گئے ہیں وہ لیڈر ہی رہ گیا باقی اس پارٹی میں رہت ہوئی ہے دیکھیں جس طرح پنجاب سے لوگ نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کے پی کے میں پورا ایک دھڑا بن گیا وہ آپ کے سامنے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کس کو کریں گے کس کارٹ پارٹی پر قبضہ کریں گے ہاں پارٹی ہوگی لیکن اس میں بھندہ کو نہیں ہوگا تو شاہ صاحب کے جو خواب ہے نا وہ بھی میرے خیال میں کسی جو ہے نا وہ پانٹے کے ٹک نہیں رہیں گے شاہ صاحب نہ ادھر کے نہ ادھر کے آخری خبر یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری پر انتہابات کرانے کا فیصلہ کر لیا یعنی اب ڈیجیٹل مردم شماری پر نئی خلقہ بندیاں ہوں گی جس کے بعد انتہابات ہوں گے کہا گیا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد آبادی بڑی ہے اس لیے ہلکہ بندیاں ضروری ہیں یعنی اب نئی ہلکہ بندیاں ہوں گی پھر انتہابات ہوں گے ممکن ہے انتہابات فروری جو کہ دو ہزار چوبیس ہے وہاں تک چلے جائیں یہ بڑی دیر سے کہا جا رہا تھا آپ کو پتہ یہ پہلے بھی کہا جا رہا تھا ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن ہے یہ کچھ مہینے لیٹ ہو جائیں گے میرے سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ان کو لیٹ ہو جائیں گے نہیں ہونے چاہیے میں ایک جمہوریت پسند انسان میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا الزام جمہوری پارٹیوں پر آئے جن کی ویسے الیکشن لیٹ ہیں لیکن کیونکہ اب جمہوری پارٹیاں اپنے وقت پر حکومت چھوڑ کر جا رہی ہیں الیکشن کروانا اب میرے خیال میں جمہوری پارٹیوں کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے تو اب اس کا جو بھی زمہ ہوگا وہ الیکشن کمیشن کے زمہ ہوگا کم از کم پاکستان کی جمہوری پارٹیوں پر اس کا بلکل الزام نہیں ہوگا انہوں نے وقت پر حکومت چھوڑ دیئے اور الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیئے آپ جانے آپ کا کام جانے اب آپ نے الیکشن دو آنے دوستو مجھے خیال اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے گا جانے سے پہل کھل کہوں گا کہ سبسکرائب کر دیں اور آئیکن بٹن جو ہے اس کا وہ پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو وقت پرابلٹ ملے عمران خان کی گرفتاری کے بعد یوٹسیوں کا باہر نہ نکلنے کا مطلب کیا ہے اس سوال کا جواب ضرور دیجئے گا کیا نائم نہیں کا واقعہ عمران خان نے خود کروایا تھا اس کی پلاننگ تھی اس لیے مختان ہوا تھا اور آج ایسا کچھ نہیں تھا تو ملک میں عمران خان کے لیے چند بندے بھی باہر نہیں نکلیں اس پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی اپنا خیار رکھیں اجازت دیکھیں خدا فرم